اللہ پاک ہماری قوم کو ہدایت اتا فرمائے اور کیا کہہ سکتے ہیں اس قوم کو اور کیا کہہ سکتے ہیں اللہ ہماری قوم کو ہدایت اتا فرمائے مدرسوں میں ایک چٹائی لے کے دینے کو کوئی تیار نہیں اور مزاروں کے کلے پھرے ہوئے ہیں پیر پہلے ہی کروڑ پتی ہیں ان کو آپ سب کو جیئے چلے جا رہے ہیں زکاةیں بھی پیروں کو دے رہے ہیں مدارس میں پچے فاکو مر رہے ہیں اسادزہ کی ترخائیں نہیں ہیں بجلی کے بل نہیں ہیں لکڑ ختم ہو چکی ہے کس قسم پرسی کی حالت کے اندر مدارس کا نظام علماء چلا رہے ہیں کبھی مدرسے والوں سے پوچھا مولوی کھا گئے مولوی کھا گئے سوائے غیبتوں کے پوتان کے اور بھی تم نے مولوی کو کچھ دیا ہے دوستو سرکسوں پہ پیسے لٹائے جا رہے ہیں ہمارا پیسہ نٹووں پہ جائے گا داڑی منڈے ناتخان زلیل لوگ ستیہ ناز کر دی اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں کا یہ سٹیج نہیں ہے یہ ممبر مرسول ہے ستھن ہور چولہ ہور سرت امامہ بھین دا بوچھنا ملے او امامہ بڑا گئے دا ہے بھر جائی دا ملے او امامہ بڑا گئے دا ہے تازہ مو تے بلیڈ پھر وا کے آیا کھلے وقت اگو ہک شک کو لے خو تا خسرہ لگ رہے او تو ناتوی گانا دے ترنا دے پڑھ دا بھی ہے تاکہ مور لگ ون یہ ناتخان نہیں آیا خسرہ آیا ہے ناتخان نہیں ہے یہ نوٹ خور ہے نوٹ خور انکار کوئی کام نہیں ہے سوائے مسلک کے نقصان کے سٹیج ہمارے ہیں عقیدہ رافیوں کا بیان ہو رہا ہے جاہل ناتخانوں نے ایسے اشار پڑھے کہ قوم کو رفسی بنا کر کے رکھ دیا آج صحابہ اکرام کا نام آ جائے تو قوم کہتی ہے یہ کس کا نام لے رہے ہو اور دوستان اکرامی یہاں تک کس نے پہنچایا ہے یہ انہی جاہل لوگوں نے پہنچایا ہے یاد رکھو اہل سنت کے عقیدے میں جس طرح ہمارے سینے میں نبی کی آل کا پیار ہونا ضروری ہے اسی طرح حضور کے اصحاب کی محبت کا ہونا بھی ضروری ہے جو صحابہ کے در سے گیا اہل سنت سے گیا جو آل نبی کے در سے گیا اہل سنت سے گیا دونوں کا پیار اہل سنت کا شیار ہے کیا بات اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی یہ آلہ حضرت نے ہمیں پیغام دیا ہے